ہمیں سب زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا کہ جب چیزیں ایک ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہیں اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے ہم سے چلی جاتی ٹوٹ جاتی گم جاتی یا وہ opportunity آتے آتے رہ جاتی کئی تو پیس ہوتا ہے کہ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے شادی ٹوٹ جاتی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے ازر سے اللہ کا پیس ہوتا ہے اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لئے تھی ہی نہیں کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی بعض وقت ہم کہیں کچھ investment کرتے ہیں اور وہ profit ہمیں نہیں ملتا ہم وہ شیئر جلدی sell کر دیتے ہیں اور کچھ عرضے کے بعد ہم کی کیونکت بہت بڑھ جائے پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے invest کرتے ہیں اور کچھ چھوٹی بوٹی غلط فیمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا اس لئے میرے ساتھی ہو اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اپنا سرمایان نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا profit ہوتا اور پر انسان اپنے اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے اور غصہ اور لوگوں پر ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لئے نہیں تھا this was not for me بات ختم کتنی تھنڈ پڑ جائے گی پیتائی نہیں میرے اور سے بعض وقت کیا ہوتا ہے ایک بیٹی ہوتی دوسری بیٹی تیسری بیٹی بیٹا نہیں ہو رہا اللہ کا حقم ہے نہیں ہو رہا اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی ہے اتنی خوش قسمت وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں تو اس پر ہم رونے دونے شروع کر دیں میرے اپنے ساتھی ایک بیٹی ہوئی دوسری کو پیتیسری تیمیہ تیسری ہے اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت میں پیش ڈی کر رہی تھی تو بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے ہر لحاظ سے زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا پڑھنا تو ایسی مشکل کام ہوتا اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشل اور ہیلتھ کے ایشوز بہت سارے پھر اس میں مشکل لگتے تو سب مجھے یہ مشکلات دیں کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے آپ کو بارٹ کر میں نے کہا نو بھی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا اچھا ہو جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی اب اس وقت خود سچھی کہ تیسری بیٹی ہوگی کیا حاصل ہوگا کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کا فضل تھا اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا کیا پہلی دو کو میں چھوڑ کر گئی بھی تھی پڑھنے کے لئے تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوتا تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی تھی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام پی جاتی کہ اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حابی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو میں کتنا بڑا نقصان کرتی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچ رہا ہے کہ یہ انوانٹڈ ہے انپلین ہے اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں اور کتنی خواتی ہیں کتنا بڑا گناہ کمال لیتی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئے ایک جان کو ختم کر کے دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان تو ایسے میں بقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا بات ہے اِنَّ مَعْلُسْ لِيُسْرَ کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ کی آسانیہ بھی ہم بھول جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اور کیا کے چیزیں اچھی کر دیتا ہے کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ کیا کچھ سکھاتا ہے جیسے اللہ نہ کرے کسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے کبھی اگر ڈیسٹ کرانے چاہ رہے کبھی اگر جانا پڑتا ہے کیا کچھ دیکھ رہا ہے کیا کیا سوچتا ہے کیا کچھ سیکھتا ہے انسان لیسنٹ ہی ایک بہن کو اچانک کوئی تقلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑھا اس سے ملاقات کے بعد اور مجھے یوں لگے کہ جب میں باہر نہیں گئی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر نہیں چل رہی میں آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی بعض اکان اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈالتے موسیٰ خضر کو جاہاں ملے تھے اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جس کے نتیجے میں پھر ان کو مہاں بیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا ایک کے بعد ایک بار کیا پیش آ رہا تھا تو اس میں کتنی مشکل آتی ان کے لئے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے مجھے جس شخص سے سیکھنے کے لئے بیجا گیا تھا اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے کسی کے جو اس نے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے کشتی کا سراخ کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لئے نہیں تھا ہم سب کے لئے بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالی ہمیں کس جگہ کس مشکلوں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کلمس بھول کے پہنچا تھا ہمارے کا تو یہ غلطی اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی یہ بھول بہت ساری انسانوں کی پائدے کی چیز میں بن گئے بس جس تو تکلیف پہنچتی ہے شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دیکھ انہا لیلہ تو انہاں کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہہ دیتا ہے اس کہتے ہیں دل میں کہاں پھر الحمدللہ اس کو کہتے ہیں سبرن جمعی کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی میں اس حال میں بھی شکر بزار ہوں خوش ہوں پھر اسی طرح تکلیف انسان امتحان کے لئے بھی آتی کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے ایمان کے کس درجے پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہم ہی ہونے لگتی کہ ہم بڑے مومن ہیں بڑے نیک ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ آتا تو ہم جب اس میں فیل ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے جیسے کسی بھی اگزام میں آپ پپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے تو جیسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرد اللہ بھی خیرن یسب منہو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مسئیبت میں مقتلا کرتا ہے ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کے بھلائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے سمرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے وہ عام حالات میں نہیں کرتا پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیب اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اسے کوئی کانڈا بھی چکتا ہے تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں یعنی زندگی میں جو گناہ غلطیاں کمیاں کمزوریاں کی ہوتی ہیں ہم نے سب کو ساتھ کر دیا جاتا ہے اس تکلیب کے ذریعے امی سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ سنا جب اللہ بندے کو کسی مسئیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور قیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں یہ ورناش کر سکتا تو اللہ تعالی اس تکلیب کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ پہنچنے علی مسئیبت کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے در پر پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لئے غیر اللہ کو نہیں پکارتا اللہ ہی سے مدد مانتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو گناہوں سے پاک ساف کر دیتا ہے پھر یہ کہ کسی پر بھی جو تکلیب ہوتی ہے وہ اس سے اللہ تعالی کی محبت کی علامت ہوتی ہے جب اللہ تعالی کسی کا مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ تعالی اسے محبت کر رہا ہوتا ہے اچھا ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ ہوتی کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی کوش کرتے ہیں اس کے لئے آسانیاں بیدا کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی محبت مختلف ٹھیک ہے جب اللہ تعالی بندے سے خوش ہوتا تو نعمتیں بھی ملتی ہیں لیکن کبھی مشکلات کے راستے سے بھی ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر جو سبر کرتا ہے اسے سبر ملتا ہے جو سبر کرتا ہے اسے سبر مل جاتا ہے اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لئے جزا فضا ہے جنہیں کوئی جو گبراتا ہے واویلہ کرتا ہے روتا ہے دھوتا ہے پریشانیاں کا اظہار کرتا ہے پھر وہ اسی حال میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے ابو سعید کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف میں کس پہ آتی ہیں آپ نے فرمایا انبیاء پر انہوں نے عرض کیا پھر کس پر فرمایا علماء پر عرض کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو چھٹڑیاں اور جووں سے آزمائے جاتا ہے انہوں نے اس کے جسم میں کیرے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی یعنی وہ بیماری اس کو مار ڈالتی کسی کو فقر سے آزمائے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سے قمیس کے سما کچھ نہیں پاتا یعنی اس کے پاس پہننے کا کپڑا ہی کونی سما ایک اس کے جو اس کے جسم پر ہیں ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس دوسرا کوئی جوڑا نہیں بتا اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کو کچھ ملتا تو وہ خوش ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ الحمدللہ کرتے ہیں اس کا استقبال بھی ایسی کرتے ہیں جیسے کسی نعمت کا کرتے ہیں